الحمدللہ حمدللہ مومنات والمسلمین والمسلمات انتہائی واجب الاخترام حضرات علماء کرام اور مسلک احل سنت والجماعت سے تارک رکھنے والی غیور مسلمان بائیو دوستو اور بزرگو یقیناً میرے لئے سعادت کا مقام ہے کہ مجھے اس سرزبین پر حاضرین کا موقع ملا جرسرزبین کا نام محم زمانہی طالب العلمی سے قائد احل سنت وکیلی صحابہ حضرت مولانا قاضی مزر حسین صاحب نوور اللہ مرقدہو کے نام سے سنتے تھے آج اللہ تعالی نے کرم فرمائی اور اس سرزبین پر حاضری کے موقع ملا مطرم بائیو میں پہلی ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہو آپ سب کی علم میں ہے کہ میرا تعلق پشاور سے ہمارا زبان پشتو ہے وہاں پشتو میں روزانہ تین چار بیانات کے بیچے سات تک بیانات ہوتی رہتی ہے لیکن اردو میں اس سے پہلی بازابتہ طور پر کبھی نہ درس کی ہے نہ بیان کیا ہے اس لئے یہ پہلا موقع ہے کہ میں اردو میں بیان کرتا ہوں اس لئے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ میری مفہوم پر نظر رکھیں میری ارد میری الفاظ پر نظر نہ رکھیں برن محترم دوستو میں اپنے بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں محترم دوستو اس وقت حق اور باطل کے درمیان ایک مارکہ گرم ہے اس وقت اہل باطل ہماری تین نسبتوں پر حملہ آور ہے اس وقت اہل باطل ہماری تین واسطوں پر حملہ آور ہے ان تین واسطوں اور نسبتوں میں سب سے پہلی نسبت سب سے پہلے واسطہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجبائین کا ہے اس وقت اہل باطل کے کوشش یہ ہے کہ امت کے نظر میں یہ کڑی مشکوک بنا دے اس وقت اہل باطل کے کوشش یہ ہے کہ اس کڑی پر مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو جائے لیکن محترم دوستو آپ کے علم میں ہوگی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجبائین وہ لوگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نقل کرنے والی صحابہ ہے احادیث نقل کرنے والی صحابہ ہے دین و شریعت نقل کرنے والی صحابہ ہے یہ قرآن وہ معتبر ہے جو حضور سے صحابہ نے نقل کی ہے دین و شریعت وہ معتبر ہے جو حضور سے صحابہ نے نقل کی ہے اس لئے صحابہ کرام پر جرہ کرنا صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا صحابہ کی حق و برا بلا کہنا یہ قرآن و مجید پر اعتراضات ہے یہ اسلام پر حملہ ہے یہ صحابہ بیش دین و شریعت پر حملہ ہے امامہ بزرعہ عراق رحم اللہ ایک جگہ میں فرماتے ہیں جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و اجمائن پر تعانو تشمی کرتے ہیں صحابہ اکرام کو بلا بلا کہتے ہیں انما اراد ابتال القتاب والسنہ یہ آدمی یہ شخص قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کے سنت صحابہ ہے احادیث کے سنت صحابہ ہے اسلام کے سنت صحابہ ہے سنت کے سنت صحابہ ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ ایک جگہ میں عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں رواپس کے اعتراضات نقل کر کے جوابات دیتے ہیں ایک جگہ میں اعتراض نقل کرتے ہیں رواپس کہتے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ نے مالی غنیمت میں خیانت کیا تھا تو مجدد الفسانی رحم اللہ لکھتے ہیں یہ الزام بر قرآن یہ عثمان کے ہاتھ پر اعتراض نہیں بلکہ یہ قرآن پر اعتراض ہے کیونکہ عثمانی غنی رضی اللہ نے اسی ہاتھ پر قرآن کو جمع کی ہے تو جس ہاتھ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مالی غنیمت میں خیانت کیا تھا تو جو ہاتھ مالی غنیمت معمولی دنیا میں خیانت کا مرتقب ہو جائے تو اس ہاتھ کے بارے میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے اس ہاتھ کے بارے میں یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ خیانت نہ کیا ہو اس وجہ سے مجدد واضح الفاظ میں لکھتے ہیں یہ الزام بر قرآن اس کے الزام قرآن پر ہے اور میرے دوستو امام ابن کسیر رحمولہ ایک جگہ میں بہت عجیب جملہ ارشاد فرماتی ہے یا وَيْلُ مَنْ أَبْغَزَهُمْ اَوْ سَبَّهُمْ اَوْ سَبَّبَازَهُمْ فَأَيْنَهَا اُلَائِ مِرَ الْإِمَانِ بِالْقُرَانِ اِذِيَ سُبُّونَ مَنْ رَزِيَ اللَّهُ عَنُوْمْ اے اب سوز ان لوگوں پر جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی بارے میں بدزبانی کرتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا بازی صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں بازی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں فَأَيْنَهَا اُلَائِ مِرَ الْإِمَانِ بِالْقُرَانِ ان لوگوں کا ایمان قرآن پر کہا پر ہے کیونکہ اِذِيَ سُبُّونَ مَنْ رَزِيَ اللَّهُ عَنُوْمْ یہ ان لوگوں کی خلاب زبان درازی کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ عَلَاهُ دَمْ بِالرَّبِّيَو جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اُلَائِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُول جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اُلَائِكَ هُمُّ الرَّاشِدُون جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اُلَائِكَ هُمُّ الفَائِزُول جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ هُمُّ الْمُؤْمِدُونَ حَقَّ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوحل رب ان سے راضی ہے اور یہ ان سے راضی نہیں ہوتی اس وجہ سے برماتے ان لوگوں کی ایمان قرآن پر کہا ہے جن سے خدا نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے جن کو خدا نے راضی ہونے کا سرجپکٹ عطا فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں بگواس کرتے ہیں بگ بگ کرتے ہیں اور اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بہت سے تاقیدات کی ہے اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے یہ حدیث امام شمس الدین زہبی کتاب القبائر میں نقل فرماتی ہے دیگر محدثین بھی اپنے کتابوں میں نقل کرتی ہے اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے ان اللہ اختار دی وہ اختار علی اصحابی اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے وہ اختار علی اصحابی میرے لئے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے اور یاد رکھنا علماء لکھتے ہیں جس طرح نبوت وحبی چیز ہے کسبی نہیں ہے کوئی آدمی بہت زیادہ عبادات کر کے مجہدات کر کے نبی نہیں بن سکتا کیونکہ نبوت وحبی چیز ہے کسبی چیز نہیں ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس نبی کا انتخاب خود رب زلجلال کرتے ہیں تو اسے طرح اسے طرح صحابیت بھی وحبی چیز ہے کسبی چیز نہیں ہے کوئی آدمی بہت زیادہ عبادات کر کے صحابی نہیں بن سکتا اس لئے جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ کی انتخاب پر اعتراض کرتے ہیں جو صحابہ سے خوش ہو جو صحابہ سے خوش نہیں ہے وہ اللہ کی انتخاب پر خوش نہیں ہے وہ اللہ کی انتخاب پر راضی نہیں ہے اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں جس طرح نبوت وحبی چیز ہے اس طرح صحابیت بھی وحبی چیز ہے اور ہمارا ایک استاذ تھا مفتی شبیس صاحب نور اللہ عمر قد و مفتی عظم پاکستان وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کسی کے لئے جائز نہیں کہ یہ تمنا کریں کاش میں بھی صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں حضور کی بہت خدمت کرتا مفتی صاحب الرحمن اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی صحابیت کا انتخاب ربز الجلال کے طرف سے ہوتی ہے ربز الجلال کو علم تھا کہ یہ صحابہ اس امت میں بہنگ پہنگ پہنگبر کی یہ صحابہ حضور کی سب سے زیادہ وفادار ہے حضور کی سب سے زیادہ جان نسار ہے حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وفا کرنے والے یہ لوگ ہیں حضور پر جان قربان کرنے والے یہ لوگ ہیں اس لئے اللہ نے ان لوگوں کی انتخاب کی ہمارا اصداز دا ہم مشغات شریف ان سے پڑھ رہے تھے وہ سبق پڑھاتے تھے پڑھانے کے دوران ہمیں واقعہ ارشاد فرمایا انہوں نے استاجی فرماتے تھی کہتے ہیں ہمارا استاز تھا مدینہ منورہ میں کہتے ہیں جب ایک حدیث صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وزمین کے تذکرہ و تفسرہ میں نے بہت حقوں کے پزائل میں نے پڑھی مطالعہ کیا تو اسے رات دل میں یہ خواہش آیا کاش میں بھی صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں حضور کی بہت خدمت کرتا کہتے ہیں اسے رات جب میں سو گیا نین میں رات کو نین میں دیکھتا ہو اللہ ربی ذوالجل مجھے دکھا ربی ذوالجلال مجھے دکھاتے ہیں ہمیں گاڑی میں سوار ہیں اس گاڑی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین بھی ہے میں بھی ہوں حضور علیہ الصلاة والسلام قاقہ علیہ الصلاة والسلام خود بھی تشریف فرمائے کہتے ہیں گاڑی روڈ پر ہے بہت سپیڈ سے جا رہی ہے درمیان میں بریک نے کام چھوڑ دیا بریک پیل ہو گیا اللہ کی پیغمبر ہم سے فرماتی ہے نیچے اترو کوئی پتر تلاش کرو اور گاڑی کے ٹائر کے سامنے رکھ دو تاکہ گاڑی روک سے روکا جا سکی تاکہ گاڑی روک جائے کہتے ہیں وہ عرب کے تو ریت والی زمین ہے اس میں پتر مشکل سے ملتے ہیں کہتے ہیں میں کبھی ادھر باگتا ہوں کبھی ادھر باگتا ہوں پتر کو ڈوڑنے کے لیے کہتے ہیں ایک جگہ میں پتر مل گیا میں نے وہ پتر اٹھا کے میں گاڑی کے طرف باگ رہا تھا کہتے ہیں جب گاڑی کے طرف پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہی کرام نے تیہ ٹائروں کے سامنے اپنے سروں کو رکھ کر گاڑی کو روک دیا تھا کہتے ہیں صبح اٹھ گیا تو میں نے توبہ کیا اندھر ایسا تمنہ نہیں کروں گا کیونکہ جس وقت میں پتر کے پیچے باگ رہا تھا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے اپنے سروں سے گاڑی اس کو روک دیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقتار علی اصحابی وَجَعْلَنِ مِنْهُمْ مُزْرَاءُ وَأَسْحَارُ وَإِخْوَانَا وَسِعْجِئُ قَوْمٌ يُعِیبُونَهُمْ وَيَنْقُسُونَهُمْ جلل ایک قوم آئے گا جو میرے صحابہ کے عہبوں کو بیان کرے گا میرے صحابہ کی تنقیص کرے گا وَلَا تُوَا کِلُوْمْ ان کے ساتھ کانا مت کاؤ وَلَا تُو شَارِبُمْ ان کے ساتھ پیو مت پیو وَلَا تُو نَاکِعُمْ ان کے ساتھ رشتداریہ مت کرو وَلَا تُو صَلُّوْ عَلَيْهِمْ جب یہ مر جائے ان پر جنازان مت پڑو وَلَا تُو صَلُّوْمْ آؤُو ان کے ساتھ ایک سب میں اس کے ساتھ ایک مسجد میں نماز بھی نہ پڑو اور ایک روایت میں آتا ہے وَلَا تُسَلِّمْ وَالِمُن پر سلام بھی نہیں کرتے اس وقت سے ایک دوسری جگہ اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برماتی ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو یہ اتنا سخت واسطہ ہے خدا کی قسم میں قادر نہیں ہو ان الفاظ پر جو میں اس کی ترجمانی کر سکو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو لَا تَتَّخِدُوْهُمْ مَرَزَمْ مِنْبَادِي میرے بات میرے صحابہ کو تنقید کے ایک نشانہ مد بناو وَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ اس نے صحابہ سے محبت کیا میرے محبت کے وجہ سے ان سے محبت کیا یعنی اصل میں محبت میرے ساتھ تھا اس لئے میرے صحابہ سے محبت کیا وَمَنْ اَبْغَزَوْن فَبِبُغْزِ اَبْغَزَوْنْ اس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے میرے بغض کے وجہ سے ان سے بغض گیا یعنی اصل میں بغض میرے ساتھ تھا اس لئے صحابہ سے بغض گیا وَمَنْ اَزَاہُمْ فَقَدْ اَزَانِ جس نے صحابہ کو تکلیب دی اس نے مجھے تکلیب دیا وَمَنْ اَزَانِ فَقَدْ اَزَلَّاہَا جس نے مجھے تکلیب دی اس نے اللہ کو تکلیب دی وَمَنْ اَزَلَّاہَا فَيُوشِقُ اَيَخُزَهُ قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لی اس کو عذاب دی اور امام ابو زرعی راقی رحمولہ ایک جگہ فرماتی ہے اِذَا رَعِتَ الرَّجُّلَ يَنْقُسُ اَحَذَمْ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَعَلَمَنَّهُ زَنْدِقُل جب تو کوئی آدمی دیکھ لی جو پیغمبر کے صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں تو سمجھو یہ آدمی زندیق اور امام سمسدین زہبیر مولا کتاب القبائر کے اندر لکھتے ہیں فَمَنْ تُعَنَ فِيهِمْ اَوْ سَبَّهُمْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينُ وَمَرَقَ مِنْ مِلَّتِ الْمُسْلِمِينَ جو صحابہی کے بارے میں تعانو تشریح کرے جو صحابہ کو برا بلا کہے جو صحابہ کی تنقیص کرے فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ یہ آدمی دین سے خارج ہے وَمَرَقِ مِنْ مِلَّتِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہے اس لئے محترمو یاد رکھنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نظمائین سے ہم محبت رکھیں گے ہم عقیدت رکھیں گے ہم اپنے بچوں پر صحابہ کا نام رکھ دیں گے ہم صحابہ کی تذکریں اپنے بچوں کو سنائیں گے کیونکہ صحابہ ہماری دین کی بنیاد ہے صحابہ ہماری دین کی سنہ دے اس وجہ سے اس کی حفاظت ہماری اوپر پرزے کریں گے انشاءاللہ زور سے انشاءاللہ مطرمو دوسری کڑی اوہ ائیمہ دین ائیمہ اربا جسے ہم ائیمہ مجتہدین کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام مالک امام شاپی امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ یہ چاروں ائیمہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی تدوین کی علماء حضرات تشریف برما ہے ہم مدارس میں دس دس سال پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال گزارتے ہیں اس کے بعد آپ کسی عالم کے سامنے قرآن رکھ دیں اس کے سامنے حدیث رکھ دیں اس سے کہو مولانا صاحب اس قرآن سے نماز کی مسائل آپ نے نکال لی ہے اس نماز سے وضو کی مسائل آپ نے نکال لی ہے خدا کی قسم دس بیس بیس سال بعد بھی انسان پر اس قادر نہیں ہوتا کہ وہ قرآن سے برعراس مسائل لے لے وہ قرآن سے مسائل اخذ گرزے کے اس کے باوجود ہو علماء عوام سب محمد مشتہدید کے محتاج ہوتی آپ کو مسائل پیش آتی ہیں آپ اپنے علماء کے پاس آتی ہیں مولانا صاحب سے آپ نماز کا مسئلہ پوچھ دی ہے وہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا فقہ دیکھ کر آپ کو بتاتی ہیں آپ کو کبھی نکاح کا مسئلہ پیش آتی ہیں آپ اپنے مولوی صاحب کے پاس آتی ہیں آپ کے مولوی صاحب وہ پقہ ہنپی کے کتاب نکاح کول کر دیکھ کر آپ کو بتاتی ہیں آپ کو حج کا مسئلہ پیش آتی ہے وہ کتاب الحج پقہ سے کول کر وہ دیکھ کر آپ کو بتاتی ہیں یہ سب اہمہ دین اہمہ مجتہیدین کے فیضے یہ ان کے برکت ہے یہ ان کے محنت ہے کہ تمام دین تمام مسائل کو بہت آسانی سے آج ہماری سامنے تدوین کر کے پیش کی ہے اس وقت سے محترم اور آپ دیکھیں دنیا میں چار مزائع پہ حصہ کتنے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات کرو بھی اس پر آ جاتا ہوں حضرت امام شاہ علی اللہ الرحمنہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے بہت بڑا عالی پوچھ رہا ہے وہ اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتا ہے کہتے ہیں پہلے میرا سوچ یہ تھا میں اپنی دل میں کہہ رہا تھا کہ تو تو بڑا بھولوی ہے عالم ہے قرآن و سنت پر تمام علوم پر دسترک رکھتی ہے تجھے کسی امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے بریراز قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرو لے لو کہتے ہیں ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہوا ہے سینہ مبارک سے مختلف قسم کے نہری نکلے ہیں ان میں چار پس چار نہری وہ جاری ہے اس میں پانی چل رہا ہے لیکن باقی نہری خوشک ہو گئی ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس ایک نہر پر بورڈ لگا ہوا تھا نہری ابو حنیفہ دوسری پر بورڈ لگا ہوا تھا نہری مالک تسری پر بورڈ لگا ہوا تھا نہری شاپی چوتی پر بورڈ لگا ہوا تھا نہری احمد ابنہمبل کہتے ہیں اللہ کی پیغمبر میں دیکھتا ہوں تمام نہری خوشک ہو گئی ہے سوائے ان چاروں کی کہتے ہیں اس میں نہری ابو حنیفہ جو بورڈ نہری ابو حنیفہ کا لگا ہوا ہے اس میں پانی ان تینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے کہتے اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نہر ابو حنیفہ کے طرف عملی سے اشارہ کر کے مجھے فرماتے ہیں کہ آپ پانچویں مذہب کی بنیاد مت رکھنا آپ اسی مذہب کی پیچھے چلو امام شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبح میں بیدار ہو گیا تو اپنے خواب کے تعبیر یہ نکالا کہ چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں مجھتہی دین بہت سے صحابہ اکرام تھی تعبیرین کے زمانے میں بہت سے حضرات مجھتہی دین تھی لیکن ان کے موت سے ان کے مذہب بھی ختم ہو گئی ان کے مذہب کی تدوین نہیں ہوئی امت میں ائمہ مجھتہی دین میں ان چاروں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کے مذہب کی تدوین ہو گئی اس لئے باقی اس تمام نہرے خوشک ہو گئی تھے لیکن یہ چار نہرے یہ خوشک نہیں ہو گئی اس میں پانی چل رہے تھے آج اس چاروں عیمہ کے اس چاروں مذہب کی تابیدار موجودے اس کے مقلدین موجودے اس کے متبعین موجودے اس کے پیروکار موجودے امام شاہ علی اللہ رہی مولا فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھلا کہ نہری ابو حنیبہ میں پانی بہت زیادہ ہے باقی تیلوں کی بنسبت کہتے ہیں میں نے دنیا میں بظاہر میں نے دنیا میں کل آنکھوں سے دیکھا کہ پوری تین مذہب کے مقلدین کو ایک طرف کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیبہ رحمہ اللہ کے مذہب کے پیروکار و مقلدین دوسری طرف کر کے پھر تینوں عیمہ ان تیروں مذہب کے مقلدین سے امام ابو حنیبہ کے مقلدین زیادہ ہے اس لئے اس میں پانی بھی زیادہ تھی اور دوستو آپ دنیا میں دیکھنے مذہب چار ہیں عیمہ مجتہیرین چار گزرے ہیں عیمہ مدبوئین جن کے مذہب کی تدوین ہو گئے ہیں مجھے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کہتے ہیں آپ بھی مانتی ہے صحابہ میں مجتہیرین تھی محاذب بن جبل رضی اللہ comparison عز رضی اللہ 2014 مجتہیرے حضرت زیدر بن صحابی بھی مجتہیر تھا اپلان صحابی بھی مجتہیر تھا پلان بھی اس سے مجتہیر تھا تو تم ان کے تقلید کیوں نہیں کرتی کہ امام ابو حنیبہ رحمہ اللہ کے تقلید کرتی ہے میں نے کہا کسی کے ذات کے تقلید نہیں ہو سکتی کسی کے ذات کے تقلید نہیں ہوتی میں نے کہا جتنے مجھتہیدین گزرے ہیں امت میں آپ مجھے دکھا دیں کہ ان چاروں عائم مجھتہیدین کے سوا کسی کے مذہب کے تدوین ہو گئے ہو آج میں انشاءاللہ العزیز پھر اب ہم جواب دیں گے کہ دنیا میں ان کے تقلید کیوں نہیں ہوتے لیکن دنیا میں یہ شرف اللہ نے صرف ان چاروں کو عطا کیا کہ ان کے مذہب کے تدوین ہو گئی ہے اس لئے ان کے متبین دنیا میں موجود اسی بات کو امام شاہاللہ علی صاحب میں لکھتے ہیں اللہ نے اس امت کو علماء عوام کو ان چاروں مذہب پر جمع کیا ان کو پتا ہے تھا یا نہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اللہ نے امت کو اس پر جمع کی پرل میں نے عرص کرنا تھا دنیا میں مذہب کتنے ہیں کتنے ہیں جی چار ہیں لیکن آپ دنیا میں دیکھ لیں سب سے زیادہ دشمن اس وقت پر کا ہمفی کی زیادہ دنیا میں موجود تھے اہمہ چار گزرے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تو حضرت امام اعظم ابو انیپا کی دشمن زیادہ ہے ان پر اعتراض کرنے والی زیادہ ہے ان کے حاسدین دنیا میں زیادہ ہے یہ کیوں ہے دشمنی کیوں ہوتے ہیں امام صاحب سے رحم اللہ سے سب سے زیادہ مطرم دوستو مستقل و نوان ہے میں نے وہاں پشاور میں ایک گھنٹ پشتوں میں اس پر بات کیا تھا میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ وجہ کیا ہے مختلف وجواہ تھے لیکن صرف ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہو کہ اس کی گواہی آپ پہ دوگے آپ کی ذہن پہ یہ گواہی دے گا کہ یقیناً یہ بات سے ہی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان دس صدیوں میں آپ دیکھ لئے تاریخ ہوتا ہے جب بھی کفر کے خلاف جہاد ہوا ہے وہ احناف میں کیا ہے باقی مذہب والوں نے جہاد کیا ہے تو آٹھے میں نمک کی برابر اس وقت بھی اب افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کٹر خنفی چونکہ کفر کے خلاف ہمیشہ جہاد کرنے والے احناف ہیں عالم جہاد بلند کرنے والے احناف ہوتی ہیں اس وجہ سے دشمن بھی زیادہ ہے کفر نے ان کے دشمنوں کو اتنا زیادہ پیدا کیا ہے اتنا زیادہ بنا دی ہے تاکہ دنیا میں اس کا راستہ روک لے کفر کا مقصد یہی تھا کہ یہ احناف کا راستہ روک سکے تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے لیکن الحمدللہ علمائی دیوبن میں علمائی احناف نے ہر میدان میں کفر کو جواب دیا ہے ہر کفر کو بھی جواب دیا ہے ہر باطل کو بھی جواب دیا ہے آج تک کسی دشمن کے زامنے میدان خالی نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ علمہ نے عرض کیا گیا چاروں ایمہ ایمہ مجتہین ایمہ اربا دیکھئے میرے دوستوں اکثر ہم ہی کہتے ہیں بابی شاور میں مارا ہی تھا مجھے پون کیا مجھے کہتے ہیں قرآن اور حدیث موجود ہیں تو کیا ضرورت ہم ایمہ ایمہ ملہ کی تقلید کریں کیا ضرورت کہ ہم کسی پیقہ کی تقلید کریں اس کی تابیداری کریں میں نے اس ساتھی سے پوچھا میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمہ 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 ملہ کو کن مسائل میں فالو کرتے ہیں ہم ایمہ 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 کی تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں پتا ہے آپ کو یہ چھوک ہو گیا مجھ سے پوچھتے کن مسائل میں کرتے ہیں میں نے کہا مسائل اجتہادیہ کے اندر کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ کسی کہتے ہیں میں نے کہا مسائل اجتہادیہ تین قسم پر ہے نمبر ایک مسائل غیر منسوسہ جو قرآن و سنت میں سراحتر نہیں ہے نمبر دو مسائل منسوسہ متعارضہ جو قرآن و سنت میں سراحت کے ساتھ ہے لیکن دلائل کے اندر بظاہر تعارض کے صورت پیدا ہو گیا ہے نمبر تین مسائل منسوسہ غیر متعارضہ محتملہ جو قرآن و سنت میں سرات کے ساتھ ہے بظاہر تکراو بھی نہیں ہے تعارض بھی نہیں ہے لیکن ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ اس میں ایک معنی سے زیادہ معنی کا احتمال ہے تو میں نے کہا پہلے قسم کی مسائل وہ تو قرآن سنت میں سرات کے ساتھ ہے ہی نہیں دوسری قسم کے مسائل قرآن و سنت میں سرات کے ساتھ موجود ہے لیکن نصوص میں تعارض موجود ہے یہ تعارض اب کون دبا کرے گا میں اپنی ناقص علم کے مطابق دبا کروں گا یا خیر القرون کے دور کے مجتح دبا کرے گا وہ پانچ لاکھ کے حدیث کے حاپس دبا کرے گا تو میں نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی ناقص علم ناقص ذہن پر اعتماد کرنے کے بجائے میں خیر القرون کے دور کی امام پر اعتماد کر کے اس کے تقلید کروں آج تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے عجیب انداز ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک طرف قرآن اور حدیث ہے دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحماللہ کے رائے حرام کی ایک کائنات میں بدترین جوٹ کاش آپ کو صحیح بات بتا دی کہ ایک طرف امام عظم ابو حنیفہ کے رائے اجتہادی مسائل میں ایک طرف امام عظم کے رائے دوسری طرف چودھویں صدی کے مولوی کے رائے کاش آپ کو بتاتی صحیح بات بتا دی کہ ایک طرف پانچ لاکھ احادیث کے حافظ امام عظم ابو حنیفہ کے رائے دوسری طرف خیرور دوسرے طرف چودہویں صدی کے مولوی جو چند پیسوں کے خاطر اپنی امام بے بیچتی ہے اپنی مذہب بے بیچتی ہے جو چند پیسوں کے خاطر وہ دین کو بھی چوڑ لیتا ہے دین کو بھی خیغمار کہتا ہے میں نے کہا کاش تو اس کو صحیح بات بتاتے کہ ایک طرف امام آزم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگر پانچ لاکھ احادیث کا حافظ ایک طرف وہ امام ہے جب حاق باہت پر ڈٹ گیا ایک طرف باطل پر حکومت کڑاتا اس کے مقابلے میں دشمن وہ حکومت وقت کڑاتا لیکن وہ امام آزم اپنی موقع پر ڈٹ گیا یہاں تک جیل چلا گیا علماء کا وقت آیا امام صاحب ہم خدا کیلئے منت کرتے ہیں ہم جرگہ کے طور پر آئے ہیں ہمیں بھی پتا ہے یہ بادشاہ ظالم ہے یہ ظلم کرتے ہیں لیکن ابھی استراری حالتیں انہوں نے اپنی پوری بات سنائی امام آزم ابو حنیفہ نے آخر میں ان کو جواب دیا کہتے یہ تو مجھے اتنا بڑا منصب عطا کرتے ہیں اپنی حکومت میں شرکدار بنانا چاہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہہ دے کہ واسد کے مسجد کی ستون گر لو میں اس ظالم بادشاہ کے حکم پر اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوں وہ امام تھا انہوں نے ظلم تشدد کیا امام اپنی موقع سے پیچی نہیں ہٹا حتیٰ کہ امام کا جنازہ جیل سے نکل گیا انہوں نے جیل میں شہید کر دیا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاذ ہے حضرت امام عاظم ابو حنیبہ رحمہ اللہ کی شاگر ہے وہ فرماتے ہیں اس دور کے مستجاب و دعوات بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیبہ رحمہ اللہ کو جب دپن کر دیا گیا تو امام صاحب رحمہ اللہ کے قبر پر تین دن تک وہ کوئی مرسیے پڑھ رہی ہے عربی اشعار غم و درد پر مجتبل اشعار پڑھ رہی ہے کہتے کوئی مخلوق نظر نہیں آتا پتہ نہیں یہ اسمان کے مخلوق پرشنی آئی تھے یہ زمین کے مخلوق جنات آئی تھے وہ اشعار پڑھ رہی ہے لَقَدْ زَعْنَ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیبہ بِعَایَاتِ وَفِقِهُ وَحَدِيثِتِ قَعَایَتِ الزَّبُورِ عَلَى السَّحِیفَةِ فَمَا بِالْمَشْرِقَيْدِ لَهُ نَزِيرُ وَلَا بِالْمَغْرِبَيْدِ وَلَا بِكُفَةِ فَلَانَةُ رَبِّنَا آدَادَ رَبْلِ تفصیلِ اشعار کہتے وہی امام اعظم ابو حنیبہ جس نے دنیا کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزید کیا روشن کیا وہ امام دنیا سے چلا گیا اب دنیا اب نظر امام اعظم ابو حنیبہ کے مثل کہا دیکھ لے گا کہا تلاش کرے گا امام اعظم ابو حنیبہ دنیا سے چلا گیا حرم و ترم دوستو دوسری قلی وہ ایمہ اربائیم میں مجدیدین ہیں ہم ان سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ ہم ان سے نسبت کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس نسبت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ محترم دوستو تیسری قلی وہ علماء دیوبن کا ہے تیسرا نسبت ہمارا علماء دیوبن سے ہے علماء دیوبندیت کی نسبت اس قلی نے اس تیسری قلی نے پہلے دو قلیوں کی حفاظت کی ہے اس قلی نے علماء دیوبن نے جب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہی تھی بدعات کے حملے تھے شرکیات کے حملے تھے الہاد کے حملے تھے الحمدللہ علماء دیوبن نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے اسلام کی صحیح صورت اہل سنت الجماعت کی عقائد و نظریات اور اس کے صحیح تعبیر امت کے سامنے پیش کیا ہے الہاد سے بھی اس گلشن کے حفاظت کیا شرکیات سے بھی حفاظت کیا بدعات سے بھی حفاظت کیا امت کو خالص دے امت کو صحیح دے امت کو اہل سنت الجماعت کا صحیح مسلک پیش کی الحمدللہ آپ اگر اٹارہ سو ستاؤن کی جنگی ازادی دیکھ ساڑھی چار سو مسلمان اسی میں شہید ہوئے اسی اٹارہ سو ستاؤن کی جنگی ازادی کی بعد جا ہماری مدارس شہید ہوئی جا ہماری مساجد شہید ہوئی اس دور میں ایک طرف ساڑھی چار سو مسلمان شہید ہوئی دوسری طرف مساجد کے تقدس پمال ہوا مسجد کا منارہ زمین پر پڑھاتا مسجد کے ممبر و محراب شہید ہو گئی تھی بخاری طالب علم کے فس وہ ہاتھ میں تھا بخاری کے استاز کلاش وہ انگریزوں نے انگاروں پر وہ چلا دیا تھا شہید کر دیا تھا ترمیزی طالب علم کے ہاتھ میں تھا لیکن ترمیزی کا استاز وہ انگریزوں نے درخت و پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا وہ ہدایہ طالب علم کے ہاتھ میں تھا لیکن ہدایہ کا استاز وہ جیل انگریز کے جیل میں زندگی گزار رہا تھا طالب بھی حیران تھا میرے مدرسے کا کیا ہوگا میرے سبق کا کیا ہوگا مسجد کے تقدس کا کیا ہوگا مدرسے کا تقدس کا کیا ہوگا اور انہی وقت میں ان انگریز ہو رہے دنیا کی عیسائی مبلغین کو ہندوستان بلائے ان کو دعوت دی ہندو مبلغین کو دعوت دی کہ آؤ یا مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف اشکالات ڈال دو ان کے ذہنوں میں ظاہر ڈال دو ان کو اسلام سے متنقفر کرو ان کو اسلام سے برگشتہ کرو لیکن دوستو اسی وقت کسی کا ذہن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ اس بری صغیر میں مسلمانوں کی تحظیم محفوظ کیسے رہے گا یا کہ مسلمان مسلمان کیسے بچے گا لیکن محترم دوستو اسی وقت میں اٹھارہ سو چیہ ساٹھ نے ہماری اکابر نے حجت الاسلام قاسب علومی والخیرات حضرت مولانا قاسب نانوتوی نبور اللہ برقدہو نے دارلوم دیوبن کے بنیان ڈالی اور الحمدللہ یہی دارلوم دیوبن کا مدرسہ تھا جس نے اسلام کے تحصید کے بھی حفاظت کی جس نے اہل سنت والجماعت کے مسئلہ کے بھی حفاظت کی وہی دارلوم دیوبن ہے آج پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لی یہ تبلیغ جماعت کا سلسلہ ہے جو مشرق میں بھی پہنچ گئی ہے مغرب میں بھی پہنچ گئی ہے شمال جنوب میں پہنچ گئی ہے یہ لوگوں کو اللہ کی دیت کی طرف بلاتی ہے الحمدللہ یہی تبلیغ جماعت یہ مولانا الیاس کا اندہلوی نبور اللہ مرقدہو اس جماعت کا باری یہ دارلوم دیوبن کا طالب الہلم تھا یہ شیخ علیہ محمود الحسن محمود حسن رحم اللہ کے شاگر تھا الحمدللہ یہی تبلیغ جماعت علمائی دیوبن دارلوم دیوبن کا مرہون منت ہے آج اب دنیا میں دیکھتے ہیں مدارس زندہ ہے پوری دنیا میں مدارس موجود ہے شیخ علیہ محمود حضر مولانا مفتی محمد حقیر عثمانی صاحب دامت برکاتو ملالیا اپنے تسری سفرنامہ سفر در سفر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں میں دنیا کی آخر کونے میں گیا جہاں ایک مدرسہ تھا میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لئے گیا آخری حدیث کے درس کے لئے گیا شیخ علیہ الاسلام لکھتے ہیں دنیا کی آخری کونے میں اس مدرسے کو آباد کرنے والے دھعلوم کراچے کے پاسلتے دنیا کی اس آخری کونے میں اس مدرسے کو آباد کرنے والے علماء دیوبن کے بچے تھی الحمدلللح ایک آلیم لکھتے ہیںольم اس کا صفرناوہ دیکھ رہا تھا کہتے دنیا کے آخر کونے میں گیا جہاں پانی تھی اس سے ادھر کوئی دنیا نہیں تھی آبادی نہیں تھی انسان نہیں تھی کہتے یہاں ایک مدرسہ تھا دورہ حدیث تک بھی اسباق اس میں تھے درجہ حفظ بھی اس میں تھا درجہ تجوید بھی تھا کہتے میں اس مدرسے میں آیا ان کے ساتھ تعرف کیا کہتے تعرف کے بعد میں نے یہ بات جان لیا مجھے مجھ پر یہ بات کل گئے کہ ان کا تعلق بھی علمائی دیوبن سرے دینی مدارس آپ کو نظر آتی ہے یہ علمائی دیوبن کا فیض ہے یہ دارلوم دیوبن کے مندرسی کی فیض ہے اب اج دنیا میں دیکھ لیں یہ خکم نبوت کے تحفظ ہو رہے وہ وقت تھا اس ملک میں قادیانی کی خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا وہ وقت تھا انیس سو باون کے تعریب اٹھا کر مطالعہ کیجئے انیس سو تریت تر چورت تر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے مطالعہ کر لیجئے وہ وقت تھا کہ یہاں قادیانیت کی خلاف نعرہ لگانا آسان کام نہیں تھا اسی وقت میں علمائی دیوبن کے ایک جرنیل امام شریعت سعیدہ تاولشا بخاری نبول اللہ مرقدہو وہ جگہ جگہ میں جا کر قادیانیت کی کفر سے لوگوں کو خبردار کر رہا تھا مسلمانوں کو خبردار کر رہا تھا انہی وقت میں ایک منطبہ عدالت نے شاجی کو بلایا کہ اس عدالت کی جج اس سے پوچھ دے شاجی جگہ جگہ پر قادیانیت کی خلاف کفر کے پتوے آپ دیتے ہیں جگہ جگہ پر قادیانیت کی کفر کے نعرے آپ بولت کر دے ہیں امام شریعت نے آنگ اسے جج کے آنکھوں میں آنگ کے ڈاکٹور جواب دیا ہاں ہاں میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چوک چراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ قبر پر کڑے ہو کر پوچھو انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے اللہ علیہ وسلم قام محمد مصدقہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ وقت تھا حضر مولانا محمد علی جلندر رحم اللہ علمائی دیوبن کا بڑا جرنیل ہے مولانا محمد علی جلندر رحم اللہ ختمی نبوت کی معاست کا بہت بڑا مناظر گجرا ہے جس کی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مناظرہ ہو گیا ہے ہدایت الحیران کے مقدبہ میں آپ اس کے تفصیل دیکھ سکتی ہے مولانا جلندر رحم اللہ سن میں ایک جگہ بیان کے لیے آیا جب یہ سٹیج پر آ گیا تو ایک پولیس افسر نے کاغذ دیا نوٹس دیا حضر جی قادیانیت کی خلاف کچھ نہ بولی ان کی خلاف کچھ نہ کہی حضر جی نے پرمایا ان سے پوچھا کیوں نہ کہو انہوں نے کہا باہر قادیانی حضرات کڑے ہیں وہ آپ کو شہید کر دے گا حالات بہت خراب ہیں مولانا جلندری نے اس کو جواب دیا حالات خراب ہیں تو آپ حالات کنٹرول کر لینا انہوں نے کہا نہیں حضر جی حالات ہماری کنٹرول سے باہر ہے مولانا جلندری نے سٹیج چھوڑ کر مسجد میں آیا بیس من تک اپنا وسیتنامہ لکھا اس کے بعد سٹیج آیا اس پولیس افسران کو مخاطب کر دیا ان کو مخاطب ہوا ان سے کہا ہاں ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کے قسم ہم نے حضور کے ناموز کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کے قسم ہم نے حضور کی ناموز کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے اس وقت میں دفاع کیا تھا آج بھی الحمدللہ میدان عمل میں علماء دیوبن کے بیٹے موجود ہیں ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے سنگ بسنشانہ بچانا رہیں گے انشاءاللہ آج دیکھی جہاد کے محاذہ بات ہے بلکہ میں کہتا ہوں وقت کے تین سب پر پاور آگئے برطانی آیا تھا اللہ نشہاللہ محمود حسن رحم اللہ کے بیٹوں ان کے روحانے بچوں کے ہاتھوں ان کو شکست سے دوچار کیا وقت آیا وقت کے دوسرا سب پر پاور روس افغانستان میں آیا الحمدللہ علماء دیوبن کے روحانے بچوں نے اس کو شکست سے دوچار کیا اس کے بدل میں افغانستان میں اسلامی حکومت اسلامی امارت قائم ہو گیا اس کے بعد امریکہ بہادر نے امنی لاو لخکر کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا اسلامی قانون اسلامی حکومت کو ختم کر دیا پوری دنیا دیکھ رہا تھا ایک طرف ٹکنالوجی ہے دوسرے طرف ایمان ہے ایک طرف مزائل ہے دوسرے طرف ایمان ہے ایک طرف جہاز ہے دوسرے طرف ایمان ہے اس طرف کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ کا امداد ہے صرف اللہ کے نسرت ہے دنیا نے دیکھ لیا بیس سال افغانستان کے سرزمین پر جہاد ہو گیا تھا الحمدللہ آج بیس سال کے قربانیوں کی بدولت آج بیس سال کے ان شہدات کی خون کے بدولت آج بیس سال جہاد کے برکت سے الحمدللہ آج پھر وہ طالب کابل میں کڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ جنگیں وہ وسائل کے زور پر نہیں ٹکنالوجی کے زور پر نہیں جیتے جا سکتے ہیں جنگیں ایمان کے طاقت سے جیتے جا سکتے ہیں والحمدللہ دوبارہ اسلامی حکومت قائم ہو رہا ہے ان کا تعلق علمائی دیوبن سے ہے وہ علمائی دیوبن کے بچے ہیں الحمدللہ وقت کی تین مغرور سبح پر پاورو کو اللہ حرب زلجلال نے علمائی دیوبن کے بیٹو ہاتھ کے ہاتھوں ان کو شکست سے دوچار کیا ہے الحمدللہ جہاد کی ان محاضوں کو عباد کرنے والے بے علمائی دیوبن کے بچے ہیں مطرم دوستو اس وجہ سے دیوبندیت کے لئے بر یہ بہت اہم ہے آج کل بعضی لوگوں کو آپ دیکھو گے وہ اپنے دو نمبر نظریات پر دیوبندیت کا لیبل لگائیں گے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ہمارے وہاں بچتوں میں ان کو پنجبیری کہتے ہیں تم یا ان کو مماتی کہتے ہو یزیدی کہتے ہو پتری کہتے ہو ہمارے وہاں لوگ حیات ممات سے واقع پہ ان مسائل سے واقع پہ زیارت ہے تو اس لئے وہاں ان کو پنجبیری کہتے ہیں ایک علاقے کی نسبت کے طرف نسبت کر کے پنجبیری کہتے ہیں وہ بھی اپنے دو نمبر نظریات پر دیوبندیت کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی اور یقین کریں نام تو لیتا ہے توحید و سنت کا لیکن خدا کی قسم توحید و سنت سے دور دور کبھی کوئی واسطہ ان کے نہیں عقل کے پیچے بھاگ رہے ہیں عقل کے پیچے چل رہے ہیں عقل کے بندے ہیں توحید و سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں آج کل آپ دیکھ لیں گے یہ ایک پرکہ ہے جماعت المسلمین کا کہ اپنے احمد مسعود عثمانی والے گروپ کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی توحید و سنت کا نام لے رہی میں نے کہا بھی حد تک ان کا مطالعہ کیا ہے ان کی لیٹریچر کو دیکھا ہے ان کا مطالعہ کیا ہے میں نے الحمدللہ ان کا بھی مطالعہ کیا ہے لیکن ان دو میں ابھی راستے میں افسادیوں سے کہہ رہا تھا میں نے کہا مماتیوں اور ان جماعت المسلمین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے درمین ان نزبیز کا پرک بھی نہیں ہے ایک چیز ہے میں کراچی گیا گزشت سالوں میں ہماری پتھان رہتے ہیں وہاں تو انہوں نے ایک جگہ میرے پروگرام تھا اس سے بارے ہوا ہماری علاقے کی پتھان تھے تو اس نے میرے لئے وہ کانے کا پروگرام کیا تھا وقت لیا تھا جب میں حاضر ہوا کانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری علاقے کی ایک سو پیدریش آزمی ہے ان کو انہوں نے جماعت المسلمین بنا تھی جماعت المسلمین پتنے کے طرف دکیل دیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہتے ہیں کچھ اشکالاتے ہیں ہم اس کو لاتے ہیں اب کے ساتھ بٹاتے ہیں پتان تھا میں نے کہا لاؤ تھی کہ جب وہ بابا آ گیا وہ سپید داڑی والے سپید ریش بزرد آ گیا مجھ سے سلام کر کے اس کے بعد وہ اپنا جو ان کو سکایا تھا وہ شروع کیا تھا مجھے شروع کیا مجھے کہتے ہیں اللہ نے تمہارا نم مسلمین رکھا تم نے ہنفی شعفی مالکی رکھا اللہ کی پیغمبر صلی اللہ نے فرمایا تم جماعت المسلمین سے اوقعوں لازم پکڑ لو ان کے ساتھ متصل رہو ان سے جدان رہو پورے بات سنا دی میں نے ان سے کہا مجھے پتہ تھا میں کتنے بھی بات ہی ان کو کہو میں قرآن سناو عادیت سناو یہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا میں نے اس سے پوچھا بابا بیٹ جائے میں آپ کے علاقے سے مہمان آیا ہوا ہوں سلام کلام وغیرہ ہو جائے اس کے بعد یہ بات ہی کریں گے انشاءاللہ میں نے کہا اس کے سامنے اس کے جہالت کو میں ظاہر نہ کرو یہ میرے بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا میں نے اس سے کہا کیا نام ہے مجھے کہتے ہیں شیردادہ نام ہے ابھی مجھ پر اعتراض کر رہا تھا اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے تم نے ہنفی شعفی کیوں رکھا وہ جاہل تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا نام کیا ہے ہنفی شعفی کا مطلب کیا ہے میں نے کہا آپ کا نام کیے کہتے ہیں شیردادہ میں نے کہا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا تو اس پر راضی نہیں تھا کہ شیردادہ نام رکھ دیا اب اس کے ساتھ ہنس رہی ان کو اپنی جہالت واضح ہو گیا یہ جب میرے بات کو اس نے چھپ ہو گیا پھر میں نے تفصیل مواسس پر ہوا پھر مجھ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے اور یہ ہی سوال مماتی بھی کرتے خدا کے قسم میں نے دیکھ لیا یہ قرآن درس کے دوران ان اقلیات کے پیچے واقع تھی مجھے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قبر کا عذاب و ثواب حق میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں تعلیم دی ہے قرآن و مجید کی ترسٹھ آیات سے ثابت ہے کہ انسان نیک ہو تو اس کے لئے افات کے بعد موت کے بعد اس کے لئے زندگی ہے اس کے لئے ثواب ہے راحت نعمتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائی اگر انسان فاسق پاجد کافر ہو اس کے لئے موت کے بعد وہ زندگی ہے اس کے لئے عذاب ہے اس کے لئے مصیبت ہے اس کے لئے سختیہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و مان میں رکھے مجھے کہتے ہیں قبر کا عذاب حق ہے میں نے کہا حق ہے اللہ کی پیغمبر فرماتے ہیں کہتے ہیں اس قبر میں ہیں میں نے کہا اسی میں ہے اللہ کی پیغمبر فرماتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں ایک آدمی ہندو اپنی میت کو جلاتی ہے اس کو قبر نصیب ہی نہیں ہوا تو عذاب قبر کہا سے ہے تو میں نے اس سے پوچھا یہ آپ کے باپ کو کسی نے تو جلائے نہیں ہے نہیں ہاں زمین میں دپن کیا ہے جو دپن ہو گئے اس کے بارے میں پہلے بات ایک حد تک پہنچاؤ پھر ان کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کو جلائے گیا ہے میں نے پھر اسے کہا آپ کو قبر کے تعریف نہیں آتا میں نے کہا قبر کی تعریف ہے القبر مقرر المیتی جہاں القبر مطفل الانسان جہاں میت کی جسم یا جسم کی زراد پڑی ہے وہ قبر ہے چاہے انسان حیوان کی پیٹ میں ہو چاہے انسان سمندر میں ہو چاہے انسان جنگل میں ہو چاہے انسان اس قبر والی زمین میں ہو قبر زمینی والا زمینی قبر میں ہو میں نے کہا عذاب ثواب کے مستحق ہو تو ہمارا عقیدہ ہے عذاب ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے روح اور جسد دونوں کو روح کا جسد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسے تعلق کے وجہ سے ان کو عذاب ملتا ہے مجھے کہتا ہے اچھا یہ نہیں یہ حیوان کی پیٹ میں ہو ان کو وہاں عذاب ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے کہتے ہیں پھر اس حیوان کو محسوس کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا دوست ٹین عالم ہیں ایک کو عالمی دنیا کہتے ہیں دوسری کو عالمِ برزخ کہتے ہیں تیسری کو عالمِ آخرت کہتے ہیں انسان دنیا میں ماں کی پیٹ سے آ جائی اس وقت سے لے کر موت تک اس ساتھ کو عالم دنیا کہتے ہیں انسان پر موت آ جائے اس موت سے لے کر قیامت کے صبح تک اس کو عالم برزخ کہتے ہیں قیامت کے صبح کے بعد جو نختم ہونے والی زندگی شروع ہوتی ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں میں نے کہا بھائی اصول یہ ہے ایک عالم والا دوسری عالم کی حالات کو محسوس نہیں کر سکتے وہ نہیں دیکھ سکتے ولیکن لا تشورون نص موجود ہے میں نے کہا اس لیے نہیں کہ وہ عالم برزخ میں ہے اور یہ عالم دنیا میں ہے تو اس وجہ سے دنیا والے عالم برزخ والے کی حالات محسوس نہیں کر سکتے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں میں اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں سکون لگو یہ درد کرتے ہیں آپ کو محسوس ہوتے بخدا مجھے بھی محسوس پتہ نہیں چلتے اب اس کے کیا مطلب ہے کہ اس کو کوئی تقلیب نہیں ہوتا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوا میں وہاں اپنی علاقہ میں تھا یہ تقریباً آج سے آٹھ دس سال پہلے کے بعد تھے ہمارے طالبے میں کے زمانے کا ساتھی تھا لیکن پھر یہ ان کے بحث جا کر دورے تفسیر کیا تو وہ مماتی ہو گیا اب اسی مکتبے میں میرے اور اس کے امنہ سامنہ ہو گیا ہم گب شب لگا رہی تھی درمیان میں کسی موضوع پر ہمارے بحث چڑھ گیا اب وہ تازہ تازہ وہاں سے سبق پڑھ کر آیا تھا جب بحث چڑھ گیا تو میں نے مشکات سے رکھ لیا ان کے سامنے قدیمیں چاپ کے سب پچیس چپیس کو لیے تین دعوایات اس کے اندر موجود ہیں میں نے بحث کل اور میں ایک بات زمنی طور پر کہہ دوں قبر کا عذاب و ثواب حق ہے قبر کا عذاب و ثواب قبر کی زندگی قبر کے حیات حق ہے میں دلائل آپ کو شاید نہ سمجھا سکو کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے صرف ایک بات آپ کو سمجھاتا ہو اس سے آپ خود سمجھ جاؤ گی کہ قبر میں معید کو ایک قسم کی زندگی حاصل ہوتی آپ دیکھیں ہمارا قیدہ ہے متواتر عادیت سے ثابت ہے کہ اس قبر میں جب معید کو رکھا جاتا ہے تو اس معید کے پاس دو پریشتے آتے ہیں ان کو قبر میں بٹھاتے ہیں ان سے پوچھ دیئے مر رب بھو کا تیرا رب تیرا رب اب بھائی میں پوچھتا ہوں اب دیکھئے میں اس سے بات کروں میں اس دیوار سے بات کرتا ہوں آپ مجھ سے کہیں گی کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں میں کہوں گا کیوں آپ کے تیرے اس بے جان چیز سے آپ بات کیوں کرتے ہیں اس میں جان نہیں ہے تو آپ یہ عباس کام یہ پذل کام کیوں کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں اس قبر میں پریشتی اس معید سے پوچھتی ہے مر رب بھو کا تیرا رب کون ہے اس معید میں زندگی نہیں اس میں حیات نہیں تو پریشتی یہ پذل کام کیوں کرتے ہیں آگے سے وہ کیوں کہتے ہیں رب بھی اللہ میرا رب اور اگر یہ کافر پاسخ ہو تو کہتے ہیں ہاں الادری مجھے پتہ نہیں یہ آگے سے نہیں کہتے ہیں وہ پریشتی اسے ملائک سے کہ چھپو جاؤ ورنہ اوپر مماتی کو پتہ چل جائے گیا وہ تجھ پر شرک کا پتوہ لگا دیا کیونکہ میں بات نہیں کر سکتا وہ میں بات نہیں مجھے ایک مماتی میرے ساتھ میں کوہٹ میں تھا بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا معید نہیں سنتے وہ مجھے کہتے ہیں معید کی سننے کا مسئلہ یہ شرک ہے مزید ازال بٹخیلہ میں ہمارا چار گھنٹے کا مناظرہ اس پر ہوا ہے بہت سی دلائل الحمدللہ ہم نے اس پر پیش کی ہے کہ ہند القبر قبر کی نزدیک معید کی سننے کا عقیدہ یہ صحیح ہے یہ مذہب راجع ہے اگرچہ ہم دوسری طرف کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا سنت الجماع میں صحابہ اکرام سے لے کر اب تک دو پریخ چلی آ رہی ہے ایک پریخ کا عقیدہ ہے معید قبر کی نزدیک سنتا ہے دور سے نہیں دور کی عقیدے کے ہم قائل نہیں قبر کی نزدیک سے سنتا ہے دوسری پریخ کا عقیدہ ہے گروہ جو کہتے ہیں اقبر کی نزدیک نہیں سنتا وہ بھی موازی منسوسہ میں جو روایات میں آتے ہیں کہ یہاں سنتی ہیں کہتے ہیں وہ موازی منسوسہ یہاں سنتی ہیں اور جگہ میں نہیں سنتی لیکن آج کل کے جو مماتی ہے یہ موازی منسوسہ میں بھی تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں بھی نہیں سنتی ان میں اور ان میں پرخ ہے یہی بات علامہ کشمیر رحی مولانا فیض الباری کے اندر لکھا ہے میں نے مناظرے میں بھی دکھایا تھا میں نے کہا ہم دونوں پر ایک کو حق سمجھتے ہیں لیکن مماتیوں تم کسی گروہ میں بھی داخل لے ہو کیونکہ تم موازی منسوسہ میں بھی تعویل کرتے ہو تم نصوص کے منکر ہو ان نصوص کو بھی نہیں مانتی تو میں نے اس کو کہا چلو مہید کہ سننے کا عقیدہ آپ کی رزق شرک ہے صحابہ اکرام کو مشرک کہتے ہو تعبیم کو مشرک کہتے ہو جمہور امت کو مشرک کہتے ہو میں نے کہا میں پوچھتا ہوں یہ قبر میں پرشتے پوچھتے ہیں مہربوں کا یہ سنتے نہیں تو جواب کیسے دیتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں نہیں میرے اور آپ کے بات اس میں نہیں ہے کہ یہ میت پرشتوں کی کلام سنتے ہیں یا نہیں میرے اور آپ کے بات اسے میں ہے جگڑا اسے میں ہے کہ یہ میت دنیا والوں کا کلام سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا میں نے کہا نہیں دوکہ من دو ہمارے اور آپ کے درمیان تنازو اس میں نہیں ہے جگڑا اختلاف اسے میں نہیں ہے اختلاف اسے میں ہے کہ اس میت میں سننے کے صلاحیت موجود ہے ہم کہتے ہیں موجود ہے حیات اس میں ہے اس قسم کی زندگی اس کو حاصل ہے تم اس کی منکر ہو حتیٰ کہ تم انبیاء کی سما کے بھی منکر ہو تو میں نے کہا یہ سوال جواب ہوتا ہے روح سے یہاں تو پنجاب سے ایک اور پتنا کڑا کر دیا وہ چطرگڑی والا وہ ابھی خزرحیات کے نام سے ایک ہے وہ پکا تکشفیری ابھی سوابی میں ان کی اجلاس ہوا وحدت المدارس کی تو اس میں یہ کہتا ہے ان کے تمام مولویوں کی موجودی میں کہ وہ پاک المدارس والوں سے ہمارا نظریات اختلاف ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ پاک المدارس والے اٹن میں پیسست ان میں جو ہے وہ سب کافر ہے اور دو پیسست ان میں جو ہے وہ بھی دیتی ان کے پیج پر موجود ہے مرکزی پیج پر وہ بیان اب بھی موجود ہے تبارہ ابھی انہوں نے تو نیا پید نہ کڑا کر کہتے ہیں یہ مافوقل اسباب سما ہے جو شرک ہے بھئی کیسے یہ مافوقل اسباب ہے کہتے ہیں کان ختم ہو گیا کان وہ زمین سے مل گیا وہ خاک بن گیا تو یہ کیسے سنتا ہے یہ تو اسباب ختم ہو گئی مافوقل اسباب ہو گیا ہمارا مناظرہ جو ہو گیا تھا کچھ سال چار گھن پیسی موضوع پر میں نے جو احادیث پیش کی یہاں سنتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہاں جو سننے کے باتیں یہ ماماتیوں نے اپنی کتب میں بھی لکھا ہے کہتے ہیں یہاں روح سنتا ہے جسم نہیں سنتا میں نے کہا پھر روح کی تو بھی کان نہیں ہوئی پھر روح کی بھی تو کان نہیں ہے آپ بھی مافوقل اسباب سما کے قائل ہو گئی تو آپ سے بڑا اور کوئی مشرک ہو مجھے کہتے ہیں دور سے سننے کا عقیدت شرک کا ہے میں نے کہا یقین شرک کا ہے اور تقریباً تین سال پہلے تین گھنٹے کا مناظرہ ہمارا انس بریلیو سے ہوا ہے پشاور میں سے پتنو شہرہ میں تو میں نے اسے کہا آپ جو کہتے ہیں موازی منسوسہ میں روح سنتے ہیں تو میں نے کہا روح کہا ہوتے ہیں کہتے ہیں اللین میں اسی جین میں تو میں نے کہا دور سے سننے کا عقیدت تو آپ کی ہو گیا آپ اپنے مسئلک کی مطابق مشرک ہوئے ہیں ان بیچاروں کو خویہ کے قسم اپنے عقیدت کے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتی یہ اسے طرح اندوں کے پیچے چل رہی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہا جا رہے ہیں برن میں عرص کر رہا تھا اتنی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ قبر کے عذاب وہ سواب حق ہے قبر کی زندگی حق ہے تو میں اس آدمی کے بات سنا رہا تھا میں نے مشکات شریف کو دی مشکات شریف میں تین آلیس سفر نمبر چپیس ستائیس پر پچیس چپیس پر قدیمی چاپ میں وہ موجود ہے میں نے حدیث کھول دیا میں نے جب حدیث سنایا تو اسی حدیث میں آیا یہ قبر کھولتا ہے وومن بندے کے لئے اور بدامل پر یہ تنگ ہو جاتی ہے تو مجھے کہتا ہے یہ اس قبر میں ہوتے مانا کئی سے قبر میں ہوتے مجھے کہتا ہے یہ کیسے یہاں قبر ہے اس کی ادھر بھی قبر ہے ادھر ادھر بھی قبر ہے تو یہ کیسے کھول جاتا ہے اگر یہ کھول جاتا یا تنگ ہو جاتا تو ادھر ادھر کے قبری کہا چلے گئے میں نے کہا اللہ کی پیغمبر کے حدیث سے ثابت ہے کہ قبر کشادہ ہو جاتا ہے قبر یا تنگ ہو جاتا ہے میں نے کہا اللہ کی پیغمبر کے حدیث سے یہ ثابت ہے اب تیرے عقل تجھے کہتا ہے کہ یہ نہیں کھلتا اس میں پراقی کشادی نہیں آتا اس میں تنگی نہیں آتا کیونکہ آپ کے نظر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے دلیل یہ ہے اس کے ادھر ادھر قبر ہے اس لیے یہ نہیں کلتا میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے ہماری نظر غلط دیکھ سکتے ہیں ہماری دماغ غلط سوچ سکتے ہیں ہماری آنگ ہماری کان غلط سن سکتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتا میں نے اس مولوی سے کہا میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے گندوں پر کرامن کاتیبین پرشتے ہیں جی ہے جی کبھی ایک مولوی آ کر کہتے ہیں یہ تو نہیں آپ کہتے ہیں کیوں نہیں تو آپ اپنے بیٹے کو کندوں پر سوار کر کے آتے ہو کہتے ہیں یہ دلیل ہے آپ کہتے ہیں یہ کیسے دلیل ہے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے کندوں پر پرشتے ہیں یا آپ کے بیٹا ہے آپ کے کندوں پر آپ کے بیٹا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ یہاں پرشتے نہیں ہے میں نے اسے کہا کیا جواب دوگی وہ مجھے جواب میں کہتا ہے میں اس کو جواب میں کہوں گا کہ آپ کے سوال ہماقت پر ممنی ہے جہالت پر ممنی ہے کیونکہ میرے کاندوں پر پریشتی بھی ہے میرے کاندوں پر بیٹا بھی ہے میرے کاندوں پر بیٹے کا بیٹنا یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ یہاں پریشتے بھی نہیں ہے یہاں بچہ بھی ہے یہاں پریشتے بھی ہے میں نے کہا پھر ادھر ادھر قبروں کا ہونا یہ اس کے منافی نہیں ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ یہ قبر کشادہ نہیں ہوتا یہ قبر پراہ نہیں ہوتا میں نے کہا ادھر ادھر قبری بھی ہے یہ قبر کشادہ اور دنگ بھی ہو جاتا ہے مجھے کہتے آپ کا یقیق اس قبر میں اس کو بٹائے جاتا ہے اور اس سے سوالات ہوتی ہے فلا فلا مجھے کہتے آپ کا یقیق میں نے کہا قرآن حدیث نے مجھے یہی سکھایا ہے کہتے پھر اس کو مردہ کیوں کہتے ہو مردہ مت کہو پھر کہ ہو زندہ ہے میں نے کہا اس کو مردہ بھی کہتی ہے زندہ بھی کہتی ہے وہ الگ بات سے شاید آپ نہ سمجھ سکے علماء نے بحث کیے کہ موت کا ایک نواہ وہ حیات کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے مستقل تفصیلی بات سے لیکن میں اس بات میں نہیں جاتا آپ کی ذہن کی مطابق آسانی سے جواب دیتا ہوں میں نے کہا ہم ان کو زندہ بھی کہتے ہیں ہم مردہ بھی کہتے ہیں دونوں سہی ہیں مجھے کہتے ہیں کیسے دونوں سہی ہیں میں نے کہا ہم مردہ ہے بیتبار دنیا دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اس لئے اس کو بیتبار دنیا مردہ کہتے ہیں اور زندہ ہے بیتبار برزق دوسری زندگی جو شروع ہو گئی ہے اس میں وہ زندہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو زندہ کیا ہماری دونوں عقیدی صحیح الحمدللہ تو مجھے مجھے وہ کہتے ہیں سوال جواب تو ہوتا ہے یہ روح سے ہوتا ہے جس سے نہیں ہوتا میں نے اس پر سات قسم کی روایات دلائل جمع کی ہے کہ سوال اور جواب روح اور جسد دونوں سے ہوتی ہے اسے قبر میں ہوتی ہے میں تفصیل سے نہیں ذرا ہوں گا صرف آپ کو ایک بات کرتا جن احادیث میں قبر کی سوال اور جواب کا ذکر آیا ہے ان میں اکثر احادیث تفصیل احادیث میں میت کا لپس بھی آئے کہ سوال جواب میت سے ہوتا ہے سوال جواب سوال جواب میت سے ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جب آپ مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہو تو تم قبر میں روح کو دفن کرتے ہو یا بدن کو کس کو دفن کرتے ہو بدن کو دفن کرتے تو اللہ کے پیغمبر اس کو میت کہتے سوال جواب بھی اس میت سے ہوتے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے بند کو جب قبر میں رکھ جاتا ہے لوگ اس سے واپس ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں کہ اسے وقت سورت کے ساتھ جلدی کے ساتھ پرشتی آتے ہیں اس سے قبر میں سوال جواب شروع کرتے ہیں تو جوتوں کی کھاٹ کھاٹ ہم اس زمین والے قبر کے اندر سنا جا سکتے ہیں یا ایلینز جین میں سنا جاتا ہے اس زمین والے قبر میں سنا جاتا ہے تو معلوم ہوا سوال جواب اسے قبر میں ایک صحابی ہے عمر بن العاص رضی اللہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے مسلم تعبیہ وانہ میں حدیث موجود ہے حدیث کے دیگر کتب میں موجود ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتی ہے بیٹا جب مجھے دفن کر رہو تو میرے قبر پر اتنے دیر کڑے ہو جاؤ جتنے دیر میں ایک اونٹ زوا ہو جاتی ہے اس کے گوش تقسیم ہو جاتی ہے بیٹا اتنے وقت تک میرے قبر پر رہو کیونکہ رب کے پریشتے آئے گی اس وقت مجھ سے سوال جواب کرے گا حتی اس کو بچے بیٹے کو کہتے بیٹا حتی انہو حتی اس تاانے سبے کو بیٹا میں آپ سے مانوس ہو جاؤں گا بیٹا میں آپ سے مانوس ہوں گا میں ڈاڑا ہوں گا مجھے پتا چلے گا کہ میں رب کے پریشتوں کو کیا جواب دو مازہ اراجہ ہو بھی ہے رسول ربی میں رب کے پریشتوں کو کیا جواب دو وہ کڑا ہونا اس دنیاوی قبر اس زمینی قبر میں ہوتا اس کے ساتھ کڑا ہونا ہوتا ہے تو معلوم ہوا سوال اور جواب بھی اسے قبر میں برن محترم دوستو یہی مماتی جو توحید و سنت کے نام سے لوگ کو دھوکہ کرتے اللہ کے قسم یہ انکاری حدیث کے بہت بڑا پتنا ہے جو اس وقت چل رہا ہے آپ نے سنا ہوگا یہ ابھی سریح الفاظ میں حدیث لے کر کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی خلاف ہے یہ قرآن کی خلاف ہے یہ قرآن کی خلاف بھائی احادیث قرآن کی خلاف نہیں ہے احادیث قرآن کیلئے شرح ہے دو سال پہلی رمضان مبارک کا مہینہ تھا یہ اثر کے وقت مجھے مدرسہ سے نازم صاحب نے پون کیا مجھے کہتے ہیں ایک بچہ ہے جو مماتیوں کے ساتھ حفظ کر رہی ہے وہ باپ نے یہاں لائے ہے کہتے ہیں اس کے ذہن سازے انہوں نے کیا آپ ان کو سمجھاؤ کہتے ہیں دو تین گھنٹے ہم نے اس کو سمجھا دیا وہ اب وہ آپ کے پاس لے آنا چاہتے ہیں میں نے کہا اس کو لاؤ جب وہ آ گیا مجھے وہ چھوٹا بچہ سلام کرام کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے کہتے ہیں اس قسم کے دیگر جو احادیثیں میں اس کو نہیں مانتا میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں مانتے مجھے کہتے ہیں کیوں کی یہ قرآن کی خلاف کیوں کی یہ قرآن کی خلاف پھر میں نے تفصیل جواب دی اس کو سمجھایا بہرحال میرے بات کا منصد یہ یہ لوگ اقل کے نام پر اپنے اقل کو توحید و سنت کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس پتنے کا مقابلہ کریں گے اس پتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ میرے بات کا خلاصہ یہ ہے مہترم دوستو ان تین نشبتوں کے ہم حفاظت کریں گے سب سے پہلے صحابہ اکرام نمبر دو ائیمہ دین نمبر تین علمائی دیوبن انشاءاللہ دیوبندیت پر پکے رہیں گے امامہ الوسنہ شیخ سربرس خان سب در صاحب نور اللہ عمر قدو کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے جو اپنے شاگردوں کو اپنے طلبہ کو نصیت کے طور پر فرماتے تھے حضر شیخ فرماتے تھے علمائی دیوبن پر اعتماد کرو کیونکہ نہ تو ہمارا علم ان کے برعلم کے برابر ہے نہ ہمارا تقوی ان کے تقوی کے برابر ہے اس لئے ہم علمائی دیوبن پر اعتماد کریں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیر اس نسبت کی حفاظت کریں گے ان کے دامن کو مضبوطی سے پک لیں گے انشاءاللہ پک لیں گے انشاءاللہ حضر مولانا قاضی مزر حسین سب نوور اللہ مرخد یقیرن طالب علمائی کی ہمارا غوی کتابوں نے کتلی حضر قاضی سے برحم اللہ کے نوے یقیرن پدے باب کی زمون مدودیان سر کے صحابو پاوالی سر خبر راشنور سر یقین ہو کہ قسم دے زمون سہرابد قاضی سے کتابوں نے او قاضی سے چھو امت کی دہ ہر باتل نشاندہی کلی زمون پس سبونو کی پردو سبونو کی مصمرا علماء طلباتی زمون دلتے پختانا عام مسلمان دی مون پرول با انشاءاللہ حضر قاضی سے برحم اللہ داوی دہ حلق سر با تعلق بساتو انشاءاللہ حضر قاضی سے دور با بدے سر دہ پتنو نہ بچ کی گو انشاءاللہ حضر قاضی سے دہ محل و سنت چلتے زمون ملگری کار کی دہ حلق سر با خلق تعلق ساتو انشاءاللہ حضر دہ حلق سر با خلق واسطہ ساتو انشاءاللہ حضر دہ حلق سر با مالی جانی تعاون کون تک دکنے انشاءاللہ اللہ ربی زل جلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توبی خطا فرمائیں واخر دوانانی الحمدلہ